بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس تو ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سیکھ سائنس اس کے چپٹر نمبر تھری ہم سیکھ رہے تھے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم اس کے کیسے نمبر سی لانگ کیسے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو شیر کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر نہیں کیا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا باقی ویڈیوز کا لنک آپ کو دسکریپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو شروع کرتے ہیں آپ کے پاس فیشن نمبر ایک ہے تو یہاں آپ لفظ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ میکرو اور مائکرو کا مطلب کیا ہوتے ہیں مائکرو کا مطلب ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹا جو کہ ہم پچھلے کلاسز میں سیکھ کرائے ہیں تو مائکرو کا مطلب ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹا یعنی سمالسٹ کو کہا جاتا ہے اور میکرو کا مطلب ہوتے ہیں لارج یعنی بڑے کو کہا جاتا ہے میکرو سمجھ گئے تو مائکرو نیوٹرینس کیا ہے اور میکرو نیوٹرینس کیا ہے مائکرو کا مطلب ہوتے ہیں وہ تمام نیوٹرینس مائکرو نیوٹرینس کا مطلب کیا ہے وہ تمام نیوٹرینس جو آپ کے باڈی کے لئے بہت ہی کم مقدار میں چاہیے ہوتی ہے ان تمام نیٹرینس کو مائکرو نیٹرینس کہا جاتا ہے اور میکرو نیٹرینس کا مطلب کیا ہے وہ تمام نیٹرینس جو آپ کے باڈی کے لئے بہت بڑے مقدار میں زیادہ مقدار میں چاہے ہوتی ہیں ان تمام نیٹرینس کو کیا کہا جاتا ہے میکرو نیٹرینس کہا جاتا ہے تو آپ نے یہی لکھنا ہے دیفرینشیٹ میں اس کے بعد ان ایسپلین ڈا رول آف میکرو نیٹرینس ان باڈی مطلب کیا ہے میکرو جو نیٹرینس ہے وہ باڈی میں کس طرح رول آدھا کرتے ہیں کیا کردار آدھا کرتے ہیں اس کے کیا حائدے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں ہمارے باڈی کے لئے جس سے ہم صحت مند رہتے ہیں تو آپ نے اس کو لکھنا ہے تو میکرو نیٹرینس میں تین طرح کے نیٹرینس ہوتے ہیں کاربوہیٹریٹ پیٹس اور پروٹین تو ان کے کردار کو یعنی ان کے رولز کو آپ نے لکھنا ہے سمجھ گئے تو ہمیں ٹک کر دیتا ہوں آپ اس سے کافی کیجئے گا تو آپ کے پاس پیس نمبر 34 میں میکرو نیٹرینس اور میکرو نیٹرینس کے بارے میں دیا ہوا ہے آپ نے کیا لکھنا ہے میکرو نیٹرینس کر کے اور دوز نیٹرینس جو باڈی کے لئے ضروری ہوتی ہیں انہا سمال اماؤنٹ کم مقدار میں تو یہ ہو گئے میکرو نیٹرینس ٹھیک تو اگر آپ لیتنا چاہو تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں نہیں تو ڈیفرینشیٹ میں یہی ہے تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں دوسرا ہے میکرو نیٹرینس تو اس کا مطلب کیا ہے آپ دوز نیٹرینس جو کہ آگے دیا ہوا ہے یاد کرنے میں آسانی ہو اس کے لئے آپ کچھ اس طرح سے لکھے گا میکرو نیٹرینس اور دوس نیٹرینس ہاتھ سکتے ہیں باڈی نیز انہا اس کمال کی وجہ ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے لارجر اماؤنٹ سمجھ گئے تو یہ آپ کا انسر ہوں گے میکرو نیٹرینس کا اس کے بعد آپ لکھیں گے اس کے قسط جو حصہ ہیں کاربوہیڈرٹ ٹھیک پھیک اینڈ پروٹین اس کے بعد آپ میکرو نیٹرینس آر کاربوہیڈرٹ پھیک ڈ پروٹین لکھیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے رول کو آپ نے لکھنا ہے نا تو یہاں پہ رول آف میکرو نیوٹرینٹس کر کے کاربو ہائیڈریٹ کیا کم کرتے ہیں فیٹ کیا کم کرتے ہیں پروٹین کیا کم کرتے ہیں یہ آپ نے انسر میں لکھنا ہے تھے تو پہلے دیکھتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ آپ کی باڈی کے لیے کیا رول آدھا کرتے ہیں پھر فیٹ اور پروٹین کو بھی سمجھیں گے تو کاربو ہائیڈریٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے باڈی کے لئے انرجی مہیا کرتے ہیں یہی ہے نا کاربو ہیڈریٹ کیا کرتے ہیں اس کا رول کیا ہے تو آپ نے یہاں پہ رول آف کر کے یہ لکھیں گے کاربو ہیڈریٹ اس کے بعد آئے یہاں سے کاربو ہیڈریٹ اور مین سورس آف انرجی ہے تو آپ اس کو لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ دے آر کار فیول آف باڈی بھی آپ لکھیں گے فیول ہے باڈی کے لئے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کاربو ہیڈریٹ ڈیفنشلنسی اگر اس میں کمی ہو جائے ان دا بارڈی بارڈی میں میں لیڈ ٹو ہیڈیک ہو سکتے ہیں سردرد ہو سکتے ہیں فٹرک ہو سکتے ہیں یعنی تھکن بہت زیادہ تھکاوت پھر ہوں گے اینڈ ویٹنیس اور کمزوری ہوں گے اینڈ آل سو دے دا بارڈی گروت میں سٹاپ اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈی گروت ہے نا وہ بھی رکھ سکتے ہیں جو دس سے بیس سال کی عمر میں اگر اس کی کمی ہو جائے تو پھر کیا ہوں گے بارڈی کا جو گروت ہے وہ کم ہو سکتے ہیں اگر کاربو ہائیڈریس کی کمی ہوتا ٹھیک تو یہ کیا رول آدہ کرتے ہیں پہلے چیز انرجی مہیا کرتے ہیں فیول آب بارڈی کہا جاتا ہے اس سے اور دوسرا کاربو ہائیڈریس کی کمی ہو جائے نا تو پھر اس کا ہیڈیک ہو سکتے ہیں فاتے ہو سکتے ہیں ویٹنیس ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے رول میں یہی لکھنا ہے اس کے بعد اگلہ ہے پروٹین تو رول آف پروٹین میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پروٹین انرجی مہیا کرتے ہیں یہ پروائیڈ کرتے ہیں انرجی آپ کے بارڈی کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں لی دے پلے این امپورٹن رول آپ میں کی بارڈی سیلز بناتے ہیں یہ سب سے اہم جو کام ہے نا اس کا وہ ہے بارڈی سیلز این مسلز بناتے ہیں آپ کے بارڈی کے اندر اٹھ ہیلسٹو بیول بارڈی ٹیشیوز ہرمونز این انزائمز تو یہ بیول کرنے میں مدد فرام کرتے ہیں ٹیشیو کو ہرمونز کو اور انزائمز کو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کمی ہو جائے اگر پروٹین کی کمی ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتے ہیں تو اپنے یہاں سی ہاتھ لکھنا ہے ٹھیک پہلی چیز اس کے بعد اگر اس میں کمی ہو جائے تو پھر اس سے کیا ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لکھیں گے پروٹین ڈیفیشنسی میں کاؤس ڈیفرین ڈیجیز بیماریاں جو پھیلنے کا سبب بن سکتے ہیں اگر پروٹین کی کمی ہو جائے تو تو اس میں آپ لکھیں گے یہاں ڈیفرین ڈیجیز لائک کر کے اس میں ان سب میں سے دو لکھئے گا اور یہاں پہ ایٹیسی کر کے لکھئے گا تو سلو گروت سکن ڈیمیج ٹھیک ان دونوں کو لکھنے کے بعد ایٹیسی لکھئے گا آپ کے لئے کافی ہوں گے سمجھ گئے تو پروٹین یہ دوبارہ ہمارے بارڈی کے لئے ضروری ہے کس طرح ضروری ہو سکتے ہیں یہ آپ کے بارڈی کے لئے انرجی مہیا کرتے ہیں بارڈی سیلز بناتے ہیں مسلز بناتے ہیں یہ بارڈی کے جو ہارمونز ٹیشیوز اور انجائم سے اس کو مدد کرتے ہیں مدد فنام کرتے ہیں اور اگر اس میں کمی ہو جائے تو مختلف قسم کے بیماریاں پھیل سکتے ہیں آپ کے بارڈی کے اندر ٹھیک تو یہ آپ نے رکھنا ہے اگلا ہے آپ کے پاس فیٹ اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے بات ہے فیس تو اس میں دوبارہ انرجی مہیا کرتے ہیں آپ کے بارڈی کے لئے یہی ہے نا فیس این آئل آتا انرجی ریچ فوڈ تو آپ آئل کچھ ہو رہی ہے نا یہاں سے ہمیں یہ نہیں چاہیے فیس دا اس کر کے انرجی ریچ فوڈ کر کے لکھیں گے ڈے آر ایمپرٹن فار ڈے گروت آف یونگ چیلرن ٹھیک یہ آپ لکھیں گے لکھنے کے بعد اٹکین بی سٹوڈ ان آور بارڈی وام یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں نہیں تو اتنا ہی کافی ہوں گے اس کے بعد یہ اٹھ ہیلپس کر کے یہاں سے لکھے گا اٹھ ہیلپس ٹو ایمپرو یور برین فنکشن ٹھیک تو سب سے اہم جو کام ہے وہ برین فنکشن کو ایمپرو کرتے ہیں تو یہ مدد کرتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیفیشنسی آف ہیٹ میک آس انفیکشن سکین اور ہیئر پرابلم اگر کمی ہو جائے تو پھر اس سے کیا سبب ہو سکتے ہیں انفیکشن ہو سکتے ہیں سکین اور ہیئر پرابلم بھی ہو سکتے ہیں اب آل گے سکتے ہیں اور سکین کو بھی مسئلہ ہو سکتے ہیں تو آپ نے یہ لکھنا ہے سمجھ گئے تو یہ آپ نے کافی کر دینا ہے اس کے بعد ہے ڈیفیشن نمبر ٹو اس کو دیکھتے ہوں اگلا ہے ڈیفیشن نمبر ٹو ہاو کین وی ہیو اے بیلنس ڈائیت تو ہمیں بیلنس ڈائیت کیوں لینی چاہیے برابر کیوں لینی چاہیے خوراک جو ہے وہ آپ نے اپنے انسر کو بھی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ جانتے ہی ہے کہ ہمیں خوراک کو ایک خاص مقدار میں یوز کرنا چاہیے جیسے کہ ہم نے دیکھا بیٹھا چپٹر میں کی کون سی چیز زیادہ کھانا چاہیے کون سا کم یوز کرنا چاہیے استعمال کرنا چاہیے آپ کو تو اس کو برابر حصوں میں بیلنس کر کے ہمیں کیوں یوز کرنا چاہیے انہوں نے یہ پوچھا ہے تو یقیناً آپ کے جو بارڈی کے لئے جو ہے نا نیوٹرینز کے خاص مقدار میں چاہیے ہوتی ہے تو اتنا ہی آپ نے یوز کرنا ہے اتنا ہی آپ نے کھانا ہے ٹھیک تو اس کے انسر کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کے بارڈی کے لئے جو بیلنس ڈائیت بہت ہی ہمیں ترکتے ہیں یقیناً اگر یہ ساری چیزیں برابر حصوں میں یعنی جتنا آپ کے بارڈی کے لئے زورت ہو اتنا ہی چاہیے ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ آپ یوز کریں گے تو وہ بارڈی کے لئے نقصاندہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے بارڈی کے لئے انرجی فرام کرتے ہیں ایک خاص مقدار میں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ایک بیلنس ڈائیت کریس انرجی ڈائیت ہیپس تو پرفارم ڈا ٹاسک ٹھیک تو یہ آپ لکھیں گے پرفارم کریں گے ٹاسک کو جو کام آپ کرتے ہیں اس کے لئے انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ کہاں سے ملتے ہیں بیلنس ڈائیت سے ہی آپ کو ملیں گے اس کے بعد انہوں نے الیوریت کہا تھا تو اس کے لئے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں خیار رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے جو ڈائیت سے اس کو بیلنس رکھیں برابر رکھیں تو اس کے لئے آپ ایک کافی کیجئے گا تو آپ اس کو لکھنے کے بعد لکھیں گے we can make sure that our ڈائیت is balance ہونا چاہیے by keeping in mind following key points جو یہاں پہ کچھ points دے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کا body balance رہے آپ کا بس آپ کا جو body ہے نا وہ صحت مر رہے آپ تندرس رہے ٹھیک تو پہلا ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے star marker کے point کر کے one two کر کے لکھیں گا وہ آپ کے مرضی ایت پلانٹے آپ all colors fruits and vegetables like apple orange and pierce تو یہ چیزیں آپ نے کھانے ہیں fruits وغیرہ vegetables ہیں ان کو آپ نے زیادہ یوز کرنا ہے for proteins eats meat proteins کے لئے آپ کونسی چیزیں کھا سکتے ہیں eight meat گوش کھا سکتے ہیں fish کھا سکتے ہیں chicken ایک chicken کھا سکتے ہیں مرگیں beans کھا سکتے ہیں مطر and sorry lobea and peace مطر تو آپ یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اپنے ڈائیس میں proteins آپ نے اگر body کو چاہیے ہونا تو آپ یہ چیزیں کھا کے protein حاصل کر سکتے ہیں milk is a good source of calcium and vitamin to milk آپ یوز کر سکتے ہیں اگر calcium اور vitamin D کی کمی ہو تو آپ یہ لکھیں گے drink planting of water dairy اور water آپ نے بہت زیادہ پینا ہے یقین اور evite eating fast food تو fast food جو ہم نے سکھا تھا junk food میں junk food سکھا تھا نا وہی وہی ہے fast food تو اس میں برگر وغیرہ chips وغیرہ تو یہ سارے چیزیں ہیں تو ان کو آپ نے استعمال نہیں کرنے ہیں evite eating too much fat containing food تو یہ کیا تھا ہم نے سکھا oil جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہو اس طرح کی چیزیں آپ نے use نہیں کرنی do not cut out any food group تو food group کو آپ نے cut out نہیں کرنا ہے آپ نے ہر جو ڈائس چھنا اس کو کم از کم جتنا آپ کے body کے رئے چاہے ہوتے ہیں اتنا آپ نے use کرنی ہے کوشش یہ ہی کرنا ہے کہ پھل فروٹ وغیرہ جائے رکھائے دن میں کم از کم ایک بار جو ہم نے سکھا تھا شاعت میں کہ پھل ایک کھانے سے روزانہ کے کھانے سے آپ تندرست رہ سکتے ہیں تو اسی طرح ایک خل آپ use کریں گے سبجیاں کھائیں گے تو آپ شاعت میں رہ سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے do not cut out any food group کو آپ نے cut out نہیں کرنا ان میں سے کم از کم تھوڑا بہت آپ نے use کرنا ہے استعمال کرنا ہے ڈیلی لائف میں تو اس طرح آپ کا پورا جو لائف ہے وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ گزریں گے ٹھیک تو آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے اس کو لکھنے کے بعد تو یہ آپ کا انسر ہوں گے انسر نمبر 2 ٹھیک تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کو پاوس کر کے copy کیجئے گا اگلا دیکھتے ہیں question number 3 اگلا ہے question number 3 is there any relationship کیا کوئی رشتہ ہے کیا تعلق ہے between diet and fitness ڈائیٹ اور فٹنس میں تندرستی اور ڈائز میں جو خورا غزہ ہے وہ اور صحت مندی میں تندرستی میں کوئی relation ہے اس کا کوئی تعلق ہے تو یہی چیزیں ہم سیکھ رہے تھے پورے چپٹر میں کہ آپ ڈائیٹ کو اگر بیلینس کر کے use کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے پچھلے وجہ میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ کس طرح صحت مند آپ رہ سکتے ہیں اگر بیلینس ڈائیٹ رکھیں گے تو ڈائیٹ یقیناً ایمپورٹنس ہوتی ہے ایک بہت ریلیشنشپ ہوتی ہے اس کے تو آپ نے اس کو لکھنا ہے ایکسپیلین بھی کرنا ہے کہ کس طرح سکتا ہو ڈائیٹ کونسا ڈائیٹ کتنا استعمال کریں گے تو آپ فٹنس آپ فٹ رہ سکتے ہیں آپ تندور سے رہ سکتے ہیں ٹھیک تو اس کو آپ نے لکھنا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے answers میں کیا لکھیں گے تو ڈائیٹ اینڈ فٹنس میں ہم نے کیا لکھنا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کو یہ دیا ہوا ہے یہی لکھنا ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک کر دیجئے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے آنسر میں ایس بھی لکھنا ہے تو اگر کیوں کہ لکھنا ہے اس کے بعد ڈائیٹ بیٹوین ڈائیٹ ان ہیلتھم لکھیں گے اس کے بعد ہے ہم اپنے صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے سوال میں یہ نہیں پوچھا ہے تو ایٹی ای بیلنس ڈائیت پلائی این امپورٹنڈ ڈرول ان امپرووی اوی اوار ہیلتھ ٹھیک ٹھیک تو یہاں سے آپ نے اس کو ٹک کیجیے گا اگر آپ ڈائیٹی کو کھائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا روال آدھا کر سکتے ہیں آپ کی صحت کے لیے آپ کی صحت کو بہتر کرنے کے لئے improving کا مطلب ٹھیک تو یہ آپ نے لکھنا ہے یہاں سے یہاں تک یہ تو ہو گیا آپ کے پاس ایتی ہیں balance ڈائیٹ ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں unbalance کا بھی لینا ہے تو an unbalance ڈائیٹ can lead to health and weight problem بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے یہاں سے یہاں تک copy کر دینا ہے weight problem ٹھیک تو اس کے بعد یہاں سے جو چیزیں ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس میں اگر آپ now we can say that it healthy food and exercise appropriately are key to healthy life تو آپ یہاں پہ لکھیں گے we can say that ہم کہہ سکتے ہیں 18 healthy food یہاں سے یہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو میٹھا دیجئے گا اور یہاں تک تھے food is کر کے the key to healthy life سمجھ گئے people with good health can perform their activity well now it's your your یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں ہاں سے یہاں تک آپ ٹک کر دیجئے گا یہی لکھیں گے آپ کے answer پورا answer ہوں گے ٹھیک تو اس کے اگر یہ شارٹ ہو تو آپ اوپر سے جو ہم نے ایک دو لائن چھوڑا تھا وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں answer میں سمجھ گئے اگلا کرتے ہیں question number four اور اس کے بعد اگلا ہے for what do various nutrients do in our body کیا کرتے ہیں مختلف قسم کے جو nutrients ہے جو ہم نے سیکھا تھا تو وہ تمام nutrients آپ کی body میں کیا کردہ رادہ کرتے ہیں سمجھ گئے do in our body آپ کے body میں ہمارے body میں کیا کردہ رادہ کرتے ہیں مختلف قسم کے جو nutrients ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی سیکھا کی جو پروٹین ہے carbo hydrate ہے اور fat ہے تو یہ تو آ گئے ہیں اس سوال میں پہلے سوال میں یہاں micro nutrients میں آ چکے ہیں یہ answer تو اسے کو دوبارہ آپ نے لکھنا ہے یہی ہے نا اس کے بعد باقی وٹائمنٹ کچھ وٹائمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کی یہ کیا کام کرتے ہیں کیا کردہ رادہ کرتے ہیں ٹھیک تو ہم نے کا سکھا تھا carbo hydrate میں energy مہیا کرتے ہیں فیرس میں کیا کرتے ہیں تو اسے کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے باقی کچھ points کو جو کی وٹائمنٹ اے بی سی ہے نا اس کو بھی کافی کر دینا ہے تو اسے کو لکھ کی آپ کو سمجھاتے ہیں مزید ٹھیک تو آپ کے پاس سوال تھا what do various nutrients do in our body تو آپ کے بارے میں جو مختلف قسم کے nutrients ہے carbo hydrate پروٹین پھرسنائل minerals وٹائمنٹ اور water یہ کس طرح کیا کام کرتے ہیں کیا اور اولادہ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے لکھنا ہے ٹھیک carbo hydrate کیا کرتے ہیں our main source of energy تو یہ ایک اہم ذریعہ ہے energy حاصل کرنے کے لئے جو کہ ہم نے پہلے بھی سکھا تھا ڈی آر کال فیول آپ دو بارے یہ بارڈی کا فیول کہیں گے اسے کہتے ہیں تو پروٹین پروائیڈ انہیجی can help to build body tissues hormones and enzymes تو یہ جو پروٹین ہیں وہ کیا کرتے ہیں energy پروائیڈ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں بارڈی ٹیشیوز کو build کرنے میں برانہ میں تھے hormones کو and enzymes کو تو ان تینوں کو وہ کیا کرتے ہیں build کرتے ہیں fat and oil they are important یہ اہمیت رکھتے ہیں for the growth of young children تو جو نوجوان ہیں نا ان کی growth میں یہ اہم رولادہ کرتے ہیں fat and oil important it helps to improve your brain function یہ آپ کے brain function کو بھی improve کرتے ہیں جو کام ہے brain کیا کام کرتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہے تو یہ اس کو بھی improve کر دیتے ہیں اس طرح minerals دیا ہوا ہے calcium makes bone تو اس میں دو چیزیں آپ کے book میں given ہے calcium makes bone بناتے ہیں animals of teeth کلاتے ہیں blood and controls muscles contraction ٹھیک تو یہ اس تارے کام minerals کرتے ہیں iron is good part of formation of homo homoglobin transport oxygen in blood تو خون میں جو oxygen کی transport ہے نا اس میں بھی یہ مدد حرام کرتے ہیں ویٹامین اے ویٹامین میں ویٹامین اے improve your eyesight جو آپ کی بسارت ہے اس کو improve کرتے ہیں and night vision اور جو night vision ہے نا اس کو بھی improve کرتے ہیں ویٹامین سی good for skin ویٹامین ڈی keep the lining of the mouth wet تو آپ جانتے ہی ہے کی گلہ رکھتے ہیں آپ کے موں میں جو لاب ہوتے ہیں وہ اس کو رکھتے ہیں گلہ it has to remove the toxic materials from the body تو آپ کی باڈی میں جو غیر ضروری مادے ہیں اس کو remove کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کی answer تو آپ نے اس کو copy کر دینا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ lecture اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو لائک کیجئے گا اگلی ویڈیو آپ کو link description میں جائیں گے structure questions کے اور باتیں جو کچھ سوال ہے اس کا وہ آپ کے لئے کر کے وہ بھی جائے سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ